موسیقی اب جب یہ قاتل گرفتار ہوا تو پتا چلا کہ اس قاتل کو ابھی بیس قتل اور کرنے تھے جن کی لسٹ یہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا اسے قتل کرنے میں مزہ آتا تھا لوگوں کی موت پر وہ خوش ہوتا تھا اس کے جال میں جو فسا جان سے گیا بیس مہینے میں اس نے کر ڈالے دس قتل وہ بھی بیس قتل اور کرنے والا تھا ایک سیریل کلر کا پرسادم کانٹ قریب قریب ہر قتل کے پیچھے کی کہانی ایسی ہی ہوتی تھی دوستی کے شکل میں وہ ایک خطردہ خلنائک تھا وہ وشواس کے نام پر اتنا بڑا فریب کرتا کہ شکار اپنی جان ہی گما دیتا جی ہاں ویلنکی سمہادری اور فشیوہ نام کا یہ وہ سیریل کلر ہے جسے اب آندر پردیش پولیس گرفتار کر چکی ہے لیکن غرفت میں آنے کے بعد جب اس نے اپنے گناہوں کی داستان پولیس کو سنانے شروع کی تو پولیس بھی حیرت میں پڑ گئی کیونکہ بیتے بیس مہینوں میں ایک دو نہیں بلکی دس لوگوں کو موت کی نید سلایا تھا اور سب کے قتل کا طریقہ قریب قریب ایک جیسا تھا سیریل کلر کا پہلا شکار 38 سال کے سیریل کلر نے پہلا قتل پندرہ فروری دو ہزار اٹھار کو کیا تھا یعنی قریب اکیس مہینے پہلے مرنے والا 63 سال کا ولب نینی نام کا شخص تھا سیریل کلر شیوہ نے پہلے تو اسے اپنے جال میں فسایا اس نے ولب نینی کو بتایا کہ اس کے پاس ایسی شکتیاں ہیں جس سے وہ کسی کے بھی پیسے دو گنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے ولب نینی نے شیوہ کو چار لاکھ روپے اور کچھ سونے چانی کے گہنے دی دی لیکن اس کے بعد بدلے میں اسے موت ملی دراصل چار لاکھ روپے ملنے کے بعد شیوہ نے ولب نینی کو پرساد دیا جسے کھانے کے بعد ولب نینی کی موت ہو گئی سب کو یہی لگا کہ یہ موت ایک حادثہ ہے جب ولب نینی کی موت حادثہ بن کر رہ گئی تو اس شاتر سیریل کلر کا خوصلہ بڑھ گیا اس نے دوسرا شکار اپنی بھاوی کا ہی کیا اس سے بھی شیوہ نے لاکھ روپے کی قیمت کے گہنے لیے اور پرساد دے کر اس کا کام تمام کر دیا دراصل شیوہ اکثر پیسہ دو گنا کرنے کا لالچ دیتا اور جب شکار سے پیسہ مل جاتا تو اس کا قتل کر دیتا قتل کرنے کا اس نے بے حد خطرناک طریقہ چنا تھا جس سے قتل بھی ہو جائے اور کوئی اس پر شک بھی نہ کرے قتل کے لیے شیوہ پرساد میں خطرناک زہر سائنائیڈ ملا دیا کرتا تھا جسے کھانے والے کی ایک منٹ کے اندر موت ہو جائے کرتی اور سب کو یہی لگتا کہ موت محض حادثہ ہے اس طرح سیریل کلر شیوہ نے ایک ایک کر دس لوگوں کو مار ڈالا اور یہ سب ہی قتل فروری دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار انیس کے بیچ کیے گئے اتنا ہی نہیں اس نے اپنے پریوار کو بھی نہیں بخشا آر اپنوں کے مطابق شیوہ نے اپنی دادی بھابی اور مکان مالکن تک کو اسی طرح مار ڈال حیرانی کی بات تو یہ ہے کس کا ارادہ ابھی 20 اور لوگوں کو قتل کرنے کا تھا پولیس کو اس کے پاس سے ایک لسٹ ملی ہے جس میں اس نے اپنے شکار کے نام کا ذکر کیا تھا سیریل کلر شیوہ کے ساتھ پولیس نے شیک امین اللہ کو بھی گرفتار کیا ہے الزام ہے کہ امین اللہ قتل کے لیے شیوہ کو سائنائیڈ مہیا کرواتا تھا مکتہ chickens شیوہ ربเซیوہ رنکھک speech شاید شہیل که ذیمر تعالی شیل ثانی حال رن onc رس JIM ويد صالی صالی ر applicant wy آپ دونوں پولیس کے گرفت میں ہیں غرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنے شکار سے قریب پچیس لاکھ روپے اور سونے کے پینتیس گہنے لوٹے دیں جن میں سے پولیس نے قریب پونے دو لاکھ روپے کے ساتھ کچھ گہنے بھی برامت کیے ہیں ٹیم نیوز نیشن بیس مہینے میں دس قتل کرنے والا اور بیس قتل اور کرنے کی خواہش رکھنے والا سیریل کلر شیوہ کبھی ووچمن ہوا کرتا تھا فروری دوہزار اٹھارہ میں اس نے جرم کی راہ پکڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیش کے سب سے خطرناک سیریل کلرز میں سے ایک بن گیا اب اٹھتا ہے یہ سوال کیا آخر وہ قتل کر کیوں رہا تھا بھابی کا قتل کیا دادی کو موت کی نین سلایا جانکاروں کو بھی نہیں بکشا جس کسی کے پاس دولت ہونے کا اسے اندازہ تھا ان سب کو اپنے جال میں فانس کا شیوہ نے نبٹا دیا شیوہ کے سیریل کلر بننے کے پیچھے کی کہانی آپ کو بتائیں گے پہلے جانیے کہ دس قتل کرنے والا یہ شاتر سیریل کلر پولیس کے گرفت میں آیا کیسے سیریل کلر کا دسوہ شکار ٹیچر کٹی ناغراجو کی ہتیا اکٹوبر دوہزار انیس میں آندر پردیش کے گوداوری علاقے میں ٹیچر ناغراجو کی ہتیا ہوئی تھی ناغراجو گھر سے قریب دھائی لاکھ روپے اور قریب پانچ تولہ سونا لے کر نکلا تھا انہوں نے پریوار کو کہا تھا کہ بینک میں جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اگلے دن تک گھر نہیں لوٹے پھر ناغراجو کی لاش گوداوری علاقے میں ہی سڑک کنارے میں شروعات میں لگا کہ ناغراجو کی موت محض ایک حادثہ ہے لیکن ناغراجو کے پاس موجود گہنے اور کیش گائب تھا جس سے ماملہ سندگد ہو گیا اور پولیس نے پوسٹ مولٹم کروایا تو پتا چلا کہ ناغراجو کی موت سائنائٹ کی وجہ سے ہوئی اس کے بعد پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کی تو ناغراجو کی کال ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں پتا چلا کہ ناغراجو کی بات چھیل شیوہ سے ہوئی تھی جس میں رائیس پولر خریدنے کی بات ہو رہی تھی رائیس پولر یعنی ایک وشش طریقہ خاص پتھر شک ہونے پر پولیس نے شیوہ کی تلاش شروع کی تو اسے پانچ نومبر کو غرفتار کیا گیا غرفتاری کے بعد شیوہ نے پولیس کے سامنے خلاصہ کیا کہ اس نے گہنے اور پیسہ ناغراجو سے لے لیا تھا اور دوسرے شکار کی طرح ہی اس نے ناغراجو کو سائنائیڈ ملا کر پرسات دے دیا جسے راستے میں کھانے کی وجہ سے اس کی مات ہو گئی ووچ مین کیوں بنا سیریل کلر اجتیس سال کا شیوہ کچھ سال پہلے تک ووچ مین ہوا کرتا تھا لیکن جلد پیسہ کمانے کے چکر میں ریال اسٹیٹ کے دھندے میں اتر گیا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور شیوہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے اس نے جرم کا راستہ چنا لوگوں کو پتایا کہ اس کے پاس کئی طرح کی شکتیاں ہیں جس سے وہ پیسہ دو گنا کر سکتا ہے لیکن اس کے فیلائے جال میں لوگ فستے لگے اور شیوہ کا کام بنتا ہوا چلا گیا تو شیوہ اسے سائنائیڈ میں ملا پرسات دے دیتا جسے کھانے کے پاس ان کی موت ہو جاتی کیونکہ مرنے والے کے پریوار کو یہی لگتا کہ موت محض حادثہ ہے اس لئے بیس مہینے تک سیریل کلر کا گناہ چھپا رہا لیکن ایک کیس نے اس کا چہرہ بے نکاب کر دیا اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی ان بیس لوگوں کی جان بھی بچ گئی جن کے قتل کی یہ سیریل کلر تیاری کر چکا ٹیم نیوز نیشن جب بات سائنائیڈ والے سیریل کلر کی ہو تو بھلا کیرل کی اس سیریل کلر کو کیسے بھولا جا سکتا ہے جس نے ایک ایک کر سائنائیڈ کھلا کر اپنے ہی پریوار کو ختم کر ڈالا جی ہاں جولی نام کی اس محلہ نے سائنائیڈ دے کر چودہ سال میں پریوار کے چھے لوگوں کو مار ڈالا کمال دیکھئے کہ مرنے والوں میں خود اس کا پتی بھی شامل تھا سب سے سن کی بیوی کا سائنائیڈ کانٹ ایک ایک کر اس نے گھر میں کیے چھے کت چودہ سال میں کیا اپنا پریوار ساپ سائنائیڈ کھلا کر سوہاک کا شکار شریمتی نے بنایا پرائیویٹ کبرستان جولی جوسف نام کیے وہی محلہ ہے جس کا نام زرم کے اتھیاس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے درج ہو گیا ہے سیریل کلر تو بہت ہوئے لیکن بھارت میں اس محلہ جیسا ان میں ایک بھی نہیں تھا وہ گھر کے باہر شکار تلاشتے تھے گھر کے باہر قتل کرتے تھے لیکن اس محلہ نے تو اپنے گھر کو ہی کبرستان بنا ڈالا جی ہاں اس کا گناہ سن کر تو کیرل پولیس بھی سکتے میں کیونکہ اس نے چودہ سال کے عرصے میں ایک ایک کر اپنے پروار کے چھے سدسیوں کو سائنائٹ کھلا کر مال ڈالا وہ تو بھلا ہو کیرل پولیس کا کی ایک گرفتار ہوگا ورنہ جلد ہی یہ پروار کے بچے کچھے دو اور سدسیوں کو سائنائٹ سے سنا نیوالا دینے ہی والی اگر پولیس نے سیریل کلر جولی کو اس کے دو سہیوگی کے ساتھ گرفتار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس نے پروار کے دو ماسوم بچوں کو مار دیا ہوتا بکول پولیس پہلی وار سال دوہزار دو میں اس کے موں خون لگا تھا اور اس نے پہلا قط اپنی ساس انمہ تھومس کا کیا تھا 22 اگست دوہزار دو سیریل کلر کا پہلا شکار انمہ تھومس گھر پر تھی جب جولی نے انہیں کھانا دیا جیسے ہی انمہ نے کھانا شروع کیا ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور پھر سائینایٹ نے ان کی سانسیں روٹ دی 26 اگست دوہزار آٹھ سیریل کلر کا دوسرا شکار جولی نے انمہ کو کھانے میں سائینایٹ دیا تھا جس سے ان کی موت ہوئی لیکن پروار کے لوگوں کو لگا کہ انمہ کی موت کارڈک اریس سے ہوئی ہے اس کے بعد جولی نے اپنے ساسور ٹوم تھومس کی جان لے جولی نے اپنے ساسور کو بھی پانی میں سائینایٹ گھول کر دے دیا تھا پریوار کو اس کے ساس ساسور کی موت ایک اتفاق لگی لیکن ایسا تھا نہیں جولی کے موت گھون لگ شکا تھا اس لیے گھر میں قتل کا سلسلہ نہیں رکا 30 ستمبر 2011 سیریل کلر کا تیسرہ شکا اس بار جولی نے اپنے پتی روی تھومس کا قتل کر دیا اور قتل کے لیے اس بار بھی اس نے سائینایٹ کا ہے استعمال کیا سائینایٹ زہریلی چائے پیش کی اور اس کی زندگی چھیل دید جولی کے قتل کرنے کا سلسلہ جاری تھا لیکن اس کے پتی کی موت کے بعد پتی کے ماما میتھیو کو ان موتوں کے پیچھے ساجش کی بھو آنے لگی لہٰذا میتھیو نے پولیس سے لگاتار اپنے بھانجے اور جولی کے پتی کا پوسٹ مارٹم کرانے کی گوہار لگائے لیکن اس سے پہلے کی پولیس اس کی بات پر توجہ دیتی جولی نے میتھیو کو بھی سائینایٹ کا زہریلی جام پلا دیا جولی نے میتھیو کی ہتیا فروری 2014 میں کر دی اس طرح این چار قتل کے بعد جولی کا راستہ پوری طرح ساف ہو گیا اس طرح این چار قتل کے بعد جولی نے میتھیو کو بھی سائینایٹ کا زہریلی جام پر توجہ دیتی اس کے بعد اگلے دو سال میں یعنی دوہزار سولہ آتے آتے جولی نے اپنے پتی کے چچیرے بھائی شاجو کی پتنی اور بیٹی کا قتل بھی کر دیا ان کے قتل کا طریقہ بھی ٹھیک پہلی جیسا تھا بکول پولیس جولی شاجو سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے شاجو کی بیٹی اور پتنی کو سائینایٹ دے کر راستے سے ہٹا دیا سیریل کلر جولی نے پلان کی مطابق دوہزار سترہ میں شاجو سے شادی بھی کر لیا لیکن پھر اس کیس نے ایک نیا موڑ لیا جس کے بعد جولی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر دی حالانکہ جولی کی گرفتاری پتی کی ہتیا کے آروپ میں ہوئی ہے لیکن اب پولیس مان رہی ہے کہ پروار میں ہوئی سبھی چھے موڑ ساجش کے تہت ہوئی اور سبھی کی ہتیا سائینایٹ دے کر کی گئی اور پولیس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جولی اپنے سارے گناہ قبول بھی کر چکی ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیسے آئی یہ شاتر شرمتی قانون کی گرفت میں اور قتل کے سلسلے میں کون تھا اس کا ساتھی ٹیو نیوز نیشن سائینایٹ دے کر پروار کو ختم کرنے میں جھٹی سیریل کلر جولی چودہ سال تک قانون کی نظروں سے بچتی رہی دھیرے دھیرے اسے یقین ہو گیا کہ وہ کبھی پکڑی نہیں جائے گی لیکن جولی کا انجام بھی سیریل کلر شیوہ جیسا ہی ہوا لیکن جولی کا راز کھلا کیسے اب یہ دیکھئے تاریخ چار اکٹوبر دوہزار انیس جگہ کوجی کون کیرل سائینایٹ کانڈ کی تحقیقات میں لگی کیرل پولیس نے کودہ تھائی کے کبریستان میں کھدائی کر چھے شاہوں کو باہر نکالا تاکہ جولی کے خلاف سبوت جھٹا سکے ان شاہوں کو شک کی بناہ پر نکالا گیا تراصل جولی کا دیور روز ہو امریکہ میں رہتا تھا بھارت میں ایک ایک کر مرتے پریوار والوں کی خبر پر جب اس نے پولیس سے تفتیش کی گوہار لگائی تو پولیس نے سبھی لاشوں کو کبر سے کھدوا کر پوسٹ ماتم کا ارادہ کیا اسی بیچ جائدات کے کاغذوں نے بھی جولی کے دیور کا شک پختہ کر دیا جب روزو نے گھر کے پروپٹی کے کاغذات دیکھے تو پتا چلا کی زیادہ تر پروپٹی جولی نے اپنے نام کرا رکھی تھی اور کاغذات پر انمہ تھومس اور ٹوم تھومس کے فرضی دستخط کیے گئے تھے شک ہونے پر روزو نے پولیس سے سمپر کیا اور پچھلے چودہ سالوں میں ہوئی چھے موتوں کی جاج کرنے کی سفارش کی روزو نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی لہٰذا پولیس نے جانچ شروع کی تو ایک کے بعد ایک کڑیاں چڑھتی چلی گئی باکول پولیس جولی نے ہتیا کا جرم قبول لیا ہے اس نے پہلے قتل کی وجہ بھی پولیس کو بتائی ہے جی ہاں ساری پروپٹی ہڑپنے کے لیے ہی چولی نے قتل کا سلسلہ شروع کیا تھا اور جب انمہ کی موت کو پریوار نے حادثہ مان لیا تو چولی کا حوصلہ بڑھتا گیا اور وہ ایک ایک کر پریوار کے لوگوں کو اپنا شکار بناتی چلی گئے اس گناہ میں اس کا ساتھ پراجی کمار اور ایم ایم میتھیو نام کے شخص نے بھی دیا دونوں ایک جولری شاپ پر کام کرتے تھے اور جولی سے لمبے وقت سے ان کی جان پہچان تھی ان دونوں پر قتل کے لیے جولی کو سائنائیڈ مہیا کرانے کا الزام ہے پولیس نے پراجی کمار اور ایم ایم میتھیو کو بھی گرفتار کر لیا ہے ٹیم نیوز نیشن سائنائیڈ ایک خطرنات زہر ہے جس سے کچھ ہی پلوں میں انسان کی موت ہو جاتی ہے لگن سائنائیڈ ملتا کہاں ہے اس رپورٹ میں ہم آپ کو سائنائیڈ سے جڑے ہر سوال کا جواب دیں گے کیونکہ زہر کی دنیا میں سائنائیڈ سے بھی لاکھوں گناہ زہری لے زہر موجود ہیں سائنائیڈ کیا ہے؟ سائنائیڈ ایک ایسا کیمیکل جس میں کسی بھی جیو کو مارنے کی غزب کی شمتہ ہوتی ہے عام طور پر یہ رنگ ہین اور گند ہین ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ چینی کے دانوں یا نمک جیسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھئے تصویر میں اس وقت آپ جو سفید سا پاؤڈر دیکھ رہے ہیں یہی پوٹیشن سائنائیڈ ہے جس کی ایک میلی گرام سے زیادہ کی ماترہ انسان کو موت سے پہلے تڑپنے کا وقت بھی نہیں دیتی سائنائیڈ رنگ ہین گیس کی شکل میں بھی پایا جاتا ہے اسے ہائیڈروجن سائنائیڈ بھی کہتے ہیں یہ سانس کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ تھوس سائنائیڈ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیا سارے سائنائیڈ خطرناک ہوتے ہیں سارے سائنائیڈ خطرناک نہیں ہوتے ہیں لیکن سوڈیوم سائنائیڈ پوٹیشن سائنائیڈ ہائیڈروجن سائنائیڈ اور سائنوزین کلورائیڈ بہت جانلے واہ ہوتے ہیں لیکن کئی طرح کے سائنائیڈ زہریلے نہیں ہوتے بلکہ ان کا استعمال دوائیاں بنانے میں کیا جاتا ہے اگر سائنائیڈ کی کم ماترہ شریر کے اندر جائے تو اثر کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں بعد بھی نظر آ سکتا ہے لیکن یہی ماترہ یدی جیادہ ہو جائے تو اثر فورا نظر آتا ہے اور انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے ایک میلی گرام سے کم سائنائیڈ انسان کے لیے کم خطرناک ہے لیکن یہی ماترہ یدی تین میلی گرام سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی جان بچنا اسمبھگ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سائنائیڈ کو جیپ پر رکھتے ہی موت ہو جاتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ سائنائیڈ اتنی تیزی سے جان لیتا ہے کہ آج تک اس کا سواد بھی معلوم نہیں کیا جا سکا دراصل یہ سچ نہیں ہے سائنائیڈ سے جان جانے میں تیس سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹ تک کا وقت لگ سکتا ہے اور ویکیانی کو کی مانے تو سائنائیڈ کا سواد کسائلہ اور کچھ حد تک کڑوے بادام کے جیسا ہوتا ہے ان تصویروں میں دیکھیں یہ تصویریں کچھ وقت پرانی ہیں جب نیدرلینڈ کے ہیک کی ایک انتراشتی عدالت میں ایک یودھ بندی جنرل کو یودھ اپراد کے لیے پیس سال کی سزا سنائی گئی تو اس نے عدالت میں ہی سائنائیڈ پی کر خودکشی کر لی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیپ پر رکھتے ہی یہ شکس نہیں مر گیا تھا جیسے کہ سائنائیڈ کے بارے میں عام دھارنا ہے قدرتی طور پر سائنائیڈ سو سے ادھک پودھوں میں پائے جاتا ہے بادام، بانس، کونس، لیما، بینز، آلو اور کپاس میں بھی یہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ سائنائیڈ کچھ پھلوں میں بھی پائے جاتا ہے جیسے ناشپاتی، بیر، سیپکا بیچ اور چیری اس کے علاوہ سگریٹ کے دھوئیں جلتا ہوا کوئلا پلاسٹک اتیادی میں بھی یہ پائے جاتا ہے کہنے کو سائنائیڈ اتنا جہریلا ہے لیکن یہ جہر فوڈ چین میں آگے نہیں بڑھتا یعنی اگر کسی مچھلی نے کسی جہر کو کھایا ہو تو اس کی تو موت ہو جائے گی لیکن اگر اس مچھلی کو کوئی انسان کھا لے تو سائنائیڈ کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوگی ویسے سائنائیڈ کا اثر سب سے خطرناک تب ہوتا ہے جب یہ گیس کی شکل میں فیپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے سال 2015 میں چین کے تھیانزین علاقے میں جب فائر برگیڈ ایک کیمیکل گودام میں لگی آگ بجھا رہی تھی تو پانی کے ریاکشن سے ایک سوکھے کیمیکل سے سوڈیم سائنائیڈ بنی اور علاقے میں پھیل گئی اس سے 173 لوگوں کی بھیانک موت ہو گئی تھی اور سارا علاقہ شمشان بن گیا تھا اسے سائنائیڈ سے جڑا آج تک کا سب سے خطرناک حادثہ مانا جاتا ہے ٹیم نیوز نیشن تو اس خاص پیشکش میں آج کے لیے بس اتنا ہے لیکن دیش اور دنیا کی باقی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز نیشن کیونکہ خبروں کا سلسلہ یہاں کبھی نہیں تھنتا